یو اے ای اور اسرائیل میں ام معاہدہ امریکی سیکیٹری خارجہ کا تلعبیب کا دورہ متوقع ہے مائک پومپیو اسرائیل اور متحدہ عرب امراد سے حالیہ معاہدے کے تناظر میں اسرائیلی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے متحدہ عرب امراد اور اسرائیل کے مابین حالیہ ام معاہدے کے بعد مشتق وستہ میں سامنے آنے والے نئی سیاسی پیشرفت کے تناظر میں امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے آئندہ دو روز میں اسرائیل کا دورہ متوقع ہے خبری ساندارے کے مطابق سیکیٹری خارجہ چوبیس اگست کو تلعبیب کا دورہ کریں گے اور اسرائیل اور متحدہ عرب امراد سے حالیہ معاہدے کے تناظر میں اسرائیلی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے ذراعی کے مطابق مائک پومپیو کے ایجنڈے میں خطے میں ایران اور چین کی جانب سے ترپیش سیکیوریڈی چیلنجز کا معاملہ بھی شامل ہے اسرائیل اور یو اے ای کے مابین ام معاہدے کے بعد کسی بھی امریکی اہددار کا یہ پہلا آلہ سطح کا دورہ ہے متحدہ عرب امراد اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں اسرائیل مغربی کنارے کی حصول کے الہاق کو موقع کرنے پر آزی ہوا ہے تہم اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ اب بھی موجود ہے